فارمرز کی اگر انہوں نے جو نیکس جنریشن نے فارمنگ کرنا چھوڑ دیا تو گیم ختم ہو جائے گا کھانا نہیں ملے گا سب کچھ پرابلم جتنے بھی شروع ہونا شروع ہو جائیں گے ادھر پیسہ کمانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے آج میں اگر یہی کہوں گا کہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے فارمرز کی گورنمنٹ کو سب سے پہلے ہر کام چھوڑ کے یہ پرابلم سالف کریں کیونکہ اگر یہ پرابلم سالف ہوگی تو ہی سب کچھ ہوگا بہت اچھی بات ہے کیونکہ اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکاروں میں ان کے پاس یہ ایک نظریہ بن گیا ہے کہ وہ کھیتی کو چھوڑ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں جبکہ اتنا بڑا سیکٹر کوئی بھی نہیں ہے اس دیش میں جو ستر پتیشت لوگوں کو کم سے کم وہ بلکھل 99% آپ کے یہاں ایرگیشن ہے تب بتائیے کی پورا کورٹن فارمنگ دوب گیا اور آپ کے یہاں سے تو کسانوں کے نیتا آیا کرتے تھے بات ہوتی تھی پنجاب کے کوئی راج نیتا ہوتا تو پہلے پنجابی سے پہلے لگتا تھے یہ کسان نیتا ہے we talk about the contrast where you don't have irrigation sources and borewell is the source and a state which has huge amount of irrigation and yet we are reporting farmers who said ایک چیز بتائیے ضرور کہ ہم کیا نہیں سمجھ رہے ہیں جو سرکار کرتی ہے دیکھیں ہم لوگ ریپورٹ کرتے ہیں کہ سرکار نے یہ یہ اعلان کر دیا کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں اور کیا وہ ہونا چاہے جس سے سارے ہمارے جو نوجوان پیڑی ہیں اس پر بات کرے کہ یہ وہ کارن ہے جس کی وجہ سے آپ کی کھیتی ڈوب رہی ہے اور آپ کے ساتھی لوگ آتمہتیا کر رہے ہیں روی جی پہلے تو میں آپ کا بہت دھنیا بات کرتا ہوں انڈی ٹی بی کا جنہوں نے کسانوں کی سمسیہ بارے یہ بڑا کارش شروع کیا کیونکہ جو کسانی کا سانکٹہ ہے پورے دیش میں بہت بڑا گہرہ سانکٹہ ہے اس کے اوپر بہت بودھی زیوی آپ جیسے لوگوں نے بہت 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 بڑے جیکر کیے دیکھو ہم لوگ جو پنجاب ہے ایک کھیتی پردان صوبہ ہے کیونکہ ہمارے بہت لوگ فارمن بھی رہتے ہیں کھیتی بھی کرتے ہیں لیکن جو آج حالت ہماری پنجاب کی کھیتی کی ہے وہ بلکل بہت ہی ماری حالت میں گزر رہی ہے اس کا کارن کیا دیکھو مالوہ پٹی میں جو وارہ ہزار اکرسہ نرمے کی پٹی تھی اس کا کسان کا کوئی اکسور نہیں تھا کسانیں بیز بوا نرمہ ہوا اس کو کوئی جو بٹر پھلائی آئی ہے جو چٹی مکھی آئی ہے اس کے لیے جو دوائی دی گئی وہ نکلی دوائی دی گئی اس دوائی نے کام نہیں کیا تیتی کروڑ کی دوائی جو آیا کھیتی باری بوا کا جو ڈریکٹر آیا منگل سنگھ اس نے اس میں کتنا فرجی بڑا کیا اس میں ایک اور چیز ہے یہ میں کیس جا رکھتے تھے تو اس کی پیورٹی ہوتی تھی یہ جو ایمپیورٹی ہوتی ہے ریکوار سے جو ایگریکلچر میں ہے کہ ٹیکنالوجی بھی بہت آگے بڑھ گئی ہے لیکن اپنے ایگریکلچر جو ایگریکلچر ریولیوشن جو سکسٹیز اور سیونٹی میں ہوا تھا جب پنجاب نے اتنا پروڈکشن دیا اس کے بعد کوئی ٹیکنالوجی نہیں گورنمنٹ لائی نہیں ہے اس لیے آپ دیکھئے اور جیسے سبسیڈیز آ رہی ہیں تو پانی زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے تو آج وارٹر ٹیبل دیکھیں پنجاب میں کتنا نیچے آ گیا ہے تین سو فیٹ چار سو فیٹ پانی نہیں ملتا ہے پھر ایک بات ہے کہ ہم اگر سچ مچ سیریس ہیں تو جو اکشہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیفولٹر ہیں کسانوں کے معاملے میں ان پہ بہت کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی ہے یہ لوگ آ کر بتاتے ہیں جو اکشہ کا سوال رہ گیا کہ ہم نے ایک کھیت میں ایک ہی فصل کیوں ہی اگاتے ہیں تو یہ بھی ہوا ہمیں سوکار کرنا چاہیے کہ ہم کمپنیوں پہ ہتنے نیرور ہوتے جگئے ہیں کہ جو بہو فصلی بیوستہ تھی کہ ایک ہی پلوٹ میں ہمانوہ ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کس کھیتی کرنے والے لوگ جب کھیتی چھوڑ دیں گے تو کون بچے گا جو نئی پیڑھی آئے گی باپ دادہ رہیں گے نہیں بتانے والے کہ کہاں سے ہے ویدرب سے ہے ہمارے ساتھ تیواری جی اگر آپ بتا سکیں اکثر کارن بتائیے کہ کیوں یہ نتیجہ نہیں آپ نے جو کہا جو کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہو رہا لیکن دو مدی اکشہ جی نے ایک سوال اٹھایا کی یہ مونو کروپنگ کیوں ہوتی ہے ایک ہی فصل کیوں ہوتی ہے اور اگریکلچر سے انکم نہیں آ رہا یہ وشے آپ نے رکھا اور دوسرا میں پہلی بار کسی فانڈیشن کے چیئرمن سے بات تندرہ تھا کہ گرامین ویوستہ میں ساروجینک شکشہ ساروجینک آروج्य اور پانی یہ بہت بڑی سمجھچہ ہو گئی میں ویدرب پرانس سے آ رہا ہوں یہ تو ویدھوہ ہے اور اس کی جمین ایک دو کروڑ کی دو لاکھ کے لیے پتی نے آتمتیا کی دو لڑکیوں کو پال رہی ہے یہ ایک بنجارہ سماج سے آئے جس کے سماج میں کاریب ان دس جار کسانوں کی آتمتیا ہے ویدرب اور مراتوڑا پرانس میں تو پورا برباد ہو گیا کلائمیٹ چینج اکشی جی یہ دو زال کی سبسے آئے پر آتمتیاں یہ تو دو جار ایک سے ہو رہی ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہمیں فسلے دی گئی نگدی فسلے وہ اتنی کیوں بڑھ گئی اور بیچ بھی ہمیں دیئے گئے وہ نگدی فسلوں کی بیچ تھے تو میرے ایریا میں تو نبی ٹکے نگد فسل لینے لگے لوگ جو زیادہ پانی کی فسل ہے اور اس کے بیچ دینے والی کمپنیاں آ گئی اور اس پر مارنے کی دوائیاں آ گئی انڈیا میں ریگولیٹر نہیں ہے ریگولیٹر نہیں ہے اور آجادی جو بیچ کی تھی وہ بھی چلے گئی تو ایک مددہ ہے خیتی کا ریگولیٹر کس طرح کا جو یہ بیچ دیتے ہیں جو ابھی اکشن نے کہا کہ مرڈر کا چارج لگانا چاہیے تو یہ اچھی قسم کی بیچ دی یا نہیں دی ان سب کو بیچ اور جو کٹناشک دوائیاں ہیں اگر اس میں خرابی پائی جاتی ہیں تو جیسے ہم ٹیلی فون سیکٹر میں کہتے ہیں کہ ٹی آرے آئی ہونا چاہیے آپ ویسا ریگولیٹر چاہتے ہیں نہیں نہیں میں ریگولیٹر کی بات کیوں کہہ رہا ہوں کی نہ تو آپ quality کو کوئی control کر رہے ہیں اور مدل کی تو بات دور ان کے یہاں جو ابھی دوائی دی تھی white ply کے لیے اس کو سو روپیا بھی دنڈ نہیں ہوا ابھی seed کی کمپنیاں ایسی ہو گئی لیکن سرکار اپنی جبابداریوں سے جا رہی ہے لیکن ایک مددہ انہوں نے اٹھایا کہ اگر یہ نگذی فصلے اتتی لیں گے تو اناج اگرانے والے لوگ کہا جائیں گے نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ایک بار میں ہم ایک ہی فصل اگرہے ہیں پورے سال میں دو فصل کیوں اگرہے ہیں کیا ہم زیادہ نہیں اگرہ سکتے نہیں یہ چیز اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں تین فصل لیتے کیونکہ پانی ہے میں اس علاقے سے آ رہا ہوں جہاں زیادہ سے زیادہ کسانوں نے آتمتیا کی ہے وہاں جنہوں نے ہمیں بہت بڑی راشی دی ہے ہم نے ہر نالا ہر ندی کو روک کے کسان دوسرا پانی لے اس کے لیے پریتنے کیا ہے میں اس بات کے لیے پیرامل فانڈیشن کو گجارش کروں گا کہ مہراشت کے اندر وہ ساروجینک شکشہ ٹھیک ہے پینے کا پانی اور اور سوست سویدہ اس کے لیے کچھ کام کریں ایریگیشن جو مہراشتر دس سال میں مہراشتر نے لگا ہے کوئی ریزلٹ نہیں اور اس کا نہیں نہیں ان کی ریپورٹ ہے گورنمنٹ کی کہ پوائنٹ ون پرسنٹ ایریگیشن بڑا ہے صرف تو کہاں گیا یہ پیسہ اور اس کے کوئی ریپورٹ نہیں مان اس کے قارن اس کے قارن آپ دیکھئے ویدھرب اور مرتوارہ میں یہ دس پندرہ سال سے ہر سال چاہے بارش ہو یا نہیں ہو دیش میں ادھر اکاال پڑھتا ہی ہے We have been speaking about the farmers not getting remunerative prices government's own accounts say that the cultivation of safe paddy for instance the minimum support prices hardly half 50% of the cultivating price these are government's own estimates the state government of antrpradesh for instance has estimated that the cost of cultivating paddy is double of what the government is actually giving the second thing is about monocropping when you're talking about government has so strongly supported rice paddy for instance لذلك تم مسئلہ کی اتصالی لنسانات کے ساتھ بھی کافر کریں ، جسانت اغراب حرف مدید ٹھیکیوش جوہر نکرشیوش میٹھی جوائر ویڈیو آورا جائعہ پاس اگرامی بدلے کے لئے ، جوار ، جوار ، جوار ، جوار ، جوار ، جوال ، جوار ، جوار ، جوال ، جوال ، جوال ، اگرف ، جوال ، جوال ، جوال ، کی اس سرسلح I must also say that the views of rural India if they are running because of bravery of people like Sunita who despite the challenges she probably has to continue in farming and that's the reason why we are all eating today she lost her husband in 2014 she is bringing up her two children two girls sending them to school and continuing with farming Sunita ji آپ نے bہت بہت کشت دیکھیں آپ کے husband نے بھی اپنے اپنے اپنتیا کر لیا تھا اس کے بعد آپ کو کیسا سپورٹ آپ چاہتے تھے اور کیسے آپ نے نبھایا آپ نے بچوں کو بھی پڑھایا ہے آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا وہ لوگ بھی ابھی فارمنگ کریں گے کیا وہ لوگ کسان سے کسان بننا چاہیں گے یا پھر کسان سے شادی کرنا چاہیں گے کسانوں سے تو بچوں کو پوری نپرت ہو گئی کیوں کیوں تو کسان ابھی کسان کی پوری یہی امیدیں ختم ہو گئی بارش کم ہونے کی وجہ سے اور سرکار بھی کچھ مدد نہیں کر رہی اس کی وجہ سے بھی اور کسان اپنا یہ کھیتی کرنے کا دھندہ جو ابھی سب ہماری ادھر کے کھیتوالے سبھی کسان چھوڑنا چاہ رہے کیوں تو تین چار سال سے وہی ہال ہے ہمارے کرتے کرتے تھک گئے ہم ایک سال کا خرچہ ایک لاکھ کا ہوتا اور پچاس ازار کا یہ ہوتا ہم کو تو کیا کریں گے کھانا پینا اس میں کھا نہیں تھا لیکن ایک بات بہت چوکن نے کرنے والی ہے جو انہوں نے بولی شاید آپ لوگوں نہ سنی ہو کہ میرے بچے نفرت کرتے ہیں فارمنگ سے اگر آج ایک فارمر کی بیوی یہ بولے کہ میرے بچے نفرت کرتے ہیں فارمنگ سے تو یہ بات بہت 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 بیکار اور بہت ہی گندی ہے ہمارے دیش کے لئے اور اگر ہم چوکن نے نہیں ہوئے تو دور نہیں ہے وہ دن جب ہمیں اناج کے لئے باہر سے کھانے مانگوانا پڑے گا اور مطلب بہت 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 آپ سب جانتے ہیں سب اقلمند ہیں سب سمجھدار ہیں کہ کتنی پرابلمز آ سکتی ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ بہت سارے جو یوتھ ہیں اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر میں جائیں گے ہم باہر جائیں گے ہم ڈاکٹر بنیں گے یہ کریں گے وہ بھی اگر یہ سوچنا شروع کرے کہ ہم فارمر بنیں گے وہ فارمر اگر وہ بھی بننا شروع کرے ہیں and they use brains تکنالوجی they use their education اگر وہ لوگ یہ کریں تو ان فارمرز کو بھی بہت سارا بہت ساری مدد ہو سکتی ہے اور یہ لوگ بھی اوپر آنے آ سکتے ہیں because ان کو اور بہت ساری نالج مل سکتی ہے and i would request all the youth who are watching this please get into this it is a great بہت اچھا profession ہے agriculture is one of the best profession and you will do a great favor for our country let me just say کہ یہ پروگرام is about cultivating hope اور جو youth ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت hope ہے ہم لوگ ایک فیلوشپ رن کرتے ہیں ہمارے پیرامل فانڈیشن میں چسکا